سر کنٹرول آزٹ میں وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر جس طرح ہم لوگوں نے برانچ اکوالی کو انسٹرکشنز لانی ہے کنٹرول آزٹ کے سلوشنز میں آپ پریڈکشن یوز کر سکتے ہیں بان بٹ کا پریڈکٹر یوز کر سکتے ہیں ٹو بٹ کا پریڈکٹر یوز کر سکتے ہیں ڈیلی برانچ والی سٹیٹیجی آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے مگر اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کیا نام ہے جو جمپ کے نیچے انسٹرکشن ہے وہ بھی کمپائلر چلا دیتا ہے تو کیا نام ہے آپ ایسے کریں کہ جو 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 بیٹ میں سے کورڈ کی انسٹرکشنز ہیں وہ آپ دلے کی نیچے نے جو ایسا تیوز نہیں ہو رہی اس جمپ کے اندر کی باس اس میں چلنے ہی چلنے کورڈ ری رینج والا پارٹ ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈیلیڈ برانچ سلوشن کہتے ہیں بلکل اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پرپس وہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سی پی ایو کے جو نمبر آف لاغ سائکلز ہوں فر اگیون پروگرام وہ مینیمم ہو ٹھیک ہے ہمارا مینی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے تو اگر پروگرام میں آپ دیکھیں آپ کا کوششن بڑا انٹرسٹنگ ہے بڑا ویلٹ کوششن ہے اگر دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک پروگرام گیون ہے کوڈ گیون ہے کوڈ میں سے اگر آپ انڈیپیننٹ انسٹرکشنز نکال سکتے ہیں ایسی انسٹرکشنز جنس کو شفل کرنے سے پروگرام کی آؤٹکوٹ پر فرق نہ پڑتا ہو تو ایسی انسٹرکشنز کو ڈیلیڈ برانچ والی سلوٹ میں برانچ کی انسٹرکشن کے امیڈیٹلی بعد ایکزیکیوٹ کر کے سی پی ایو کا جو ٹائم ہے وہ بچایا جا سکتا ہے کہ ان کیس اگر سی پی ایو جیس طرح سے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر سی پی او ڈیسین ڈیکوڈنگ سٹیج میں کر لیتا ہے تو کلاک سیکل کی پینلٹی ون کلاک سیکل رہ جاتی ہوتی ہے تو اگر ہم ایسی انسٹرکشن ہمارے پاس ہو لوپ میں یا پروگرام میں جس کو برانچ کی انسٹرکشن کے بعد چلا سکتے ہیں تو وہ ون کلاک سیکل کی پینلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے مطلب آئیڈیالی اگر میں سلوشن وائز بات کروں تو یہ سب سے بہتر سلوشن ہے اس میں ہمیں پرڈکشن بیٹ کو بھی گیس نہیں کرنا پڑتا کہ پرڈکشن ہماری ٹھیک ہوگی یا پرڈکشن ہماری رانگ ہوگی تو مطلب اگر پروگرام میں آپ کو ایسی انسٹرکشن مل جاتی ہے جو ہر برانچ انسٹرکشن کے بعد آ جاتی ہے تو آئیڈیالی کنٹرول ہیزرڈ کے سلوشن میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا زیرو ڈیلے ہوگا یا زیرو سائیکل کی پینلٹی ہوگی ان کیس اگر انسٹرکشن نہیں ملتی آپ کو تو پھر آپ برانچ پرڈکشن کی طرف چلا جاتے ہیں برانچ پرڈکشن میں پھر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے پرڈکشن ٹھیک کی ہوئی ہے برانچ پرڈکشن آپ نے وہی کی ہے جو برانچ کی آؤٹکم ہے تو اس کیس میں آپ کا پرڈکشن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں گیس سی پیو کو ٹھیک ہونا شروع جاتی ہیں تو لاسٹ آئٹویشن میں جب آپ پرڈکشن میں اگر لوک کی انسٹرکشن تھی تو لاسٹ آئٹویشن میں جب آپ پرڈکشن میں اس کی آؤٹکم کو ٹرو عزیم کر رہے تھے لیکن آؤٹکم ایکچولی فالس ہوتی ہے تو ایک کلوک سائیکل کیس میں آپ کو پینلٹی ہوتی ہے سی پیو کو تو ایک کلوک سائیکل اس کو ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بسیگلی انسٹرکشن کو دوبارہ فیش کرنا پڑتا ہے تو آپ سلوشن وائز لاسٹ سلوشن سے پیچھے آئیں گے آپ پہلے ٹرائی کریں گے کہ کوڈ ری ارینج کرنے سے اگر کوئی ایسی اسٹرکشن ہے جو برانچ کی اسٹرکشن کے بعد چل سکتی ہے تو دس ویل بی دا بیسٹ سلوشن اگر کوئی اسٹرکشن نہیں ملی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ پرڈکشن میں ون بٹ کا پرڈکٹر یوز کرنا زیادہ سوٹیبل ہے یا ٹو بٹ کا پرڈکٹر یوز کرنا زیادہ سوٹیبل ہے بسیکلی اگر نیسٹڈ ڈوپس ہوں گے تو پھر اس کیس میں ٹو بٹ کا پرڈکٹر جو ہے وہ یوزفل ہوتا ہے ون بٹ اگر سنگل لوپ ہے سنگل لوپ کی اٹریشن ہے کوئی پرگرام میں تو اس کیس میں آپ کو می بھی ون بٹ کے پرڈکٹر سے کام چل جائے اور پھر اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انیشلی آپ اسٹری ٹیبل میں پہلی پرڈکٹر آپ کیا لے کے چل رہے ہیں اس سے بھی فرق کرتا ہے سر ایک اور بات کی پرڈکٹر جو تھی ہے ٹو بٹ کا پرڈکٹر تھا اس میں سر دو پرڈکٹر آ رہی تھی وہ دو کو ازیوم کر کے چلتا تھا کہ اگر وہ دو فوز ہیں گی تو وہ پھر آگے چلتا تھا کہ نیکس کیس میں وہ ٹھو کرتا تھا ٹھیک ہے تو سر وہ جب وہ آگے نیسٹڈ فو لوپ ہے اگر دوبارہ وہ چل رہی ہے ایک دفعہ چل رہی ہے پوری پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے زیوم کرنا کنڈیشن اگر فوز لی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر فوز ہوگی پھر چلے گی جو سیکنڈ پریڈکشن ٹیبل بنے گا سیکنڈ نیسٹڈ فو لوپ کے لیے سیکنڈ فو لوپ کے لیے انر فو لوپ کے لیے انر فو لوپ کے لیے اسٹی ٹیبل کا تو ایک ہی لوکیشن ایک ہی انٹری ہے وہ اسی لوکیشن میں ویلیوز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسٹی ٹیبل ایک ہی ہے اگر اگر فرسٹ آئیٹریشن میں جو انر لوپ جب ختم ہوتا ہے تو آخری آئٹریشن میں اس کا پہلا ایک گیس رانگ ہوتا ہے لیکن وہ اسٹی ٹیبل میں ویلیو چینج نہیں کرتا تو جب میل لوپ میں وہ دوبارہ آتا ہے اسی اسٹرکشن میں انر فو لوپ پہ دوبارہ جب آتا ہے تو اس کو اسٹی ٹیبل میں وہی ویلیو ملتی ہے جو مطلب کنڈیشن ٹو والی تھی تو وہ پرڈکشن اس کی ٹھیک ہوتی ہے اور وہ چلتا رہتا آگے سے آئیڈیا ٹو بٹ کو پرڈکٹر کو یوز کرنے کا یہ تھا کہ اس میں وہ پرڈکشن بٹ کو صرف تب ہی چینج کرے جب اس کے دو پرڈکشنز رانگ ہو جائیں ایک پرڈکشن پر اس نے سٹیٹس چینج نہیں کرنا تو اس سے نمبر آف میس پرڈکشنز آوائیڈ منیمم کی جا سکتی ہیں کیکم